اور خدا کی تعریف ہو میں جس سرمن کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جس خدا کی آواز کو پہنچانے والا ہوں ایٹس ویری 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 امپورٹنٹ ان دیز دیز ویری ویری امپورٹنٹ بہت ہی اہم ہے اور وائے کیوں ایسا اہم ہے بکوز ایک ڈیڑھ سال سے مجھے یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں اور میں نے خدا سے دعائیں کی ہیں اس کے بابت اور سلوشن جب نہیں آئے then i found میں نے پھر خدا سے پوچھا کہ خدا وجہ کیا ہے چرچ میں مجھ میں کوئی پرابلم ہے جن کے لئے میں دعا کروں ان میں کوئی پرابلم what is the reason so let me tell you the answer میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وجہ کیا ہے so those who are sitting here جنہیں سننڈے be very attentive اور آج دے میرے کلام نو سرمن نو میرے پیغام نو خدا دیواز نو confuse نہیں کرنا کہ میں prosperity gospel preach کرنا لگا آج کل بہت سارے لوگ prosperity gospel preach کر رہے ہیں prosperity gospel یہ ہوتی ہے کہ پیسے نو preach کرنا گڑیاں نو preach کرنا جازہ نو preach کرنا بلڈگاں نو preach کرنا business نو preach کرنا don't confuse this sermon with this prosperity gospel okay میں دولت کے خلاف نہیں ہوں میں دولت preach بھی نہیں کرتا i tell you خلاف اس لیے نہیں ہوں کیونکہ جس دن میں خلاف ہوا یہ مجھ سے بھاگ جائے گی when you resist any blessing of god it runs from you یہ بھاگ جاتی ہے آپ سے it resists you کیوں کیونکہ آپ اس کو resist کر رہے ہیں آپ اس کی بے قدری کر رہے ہیں so don't speak against کدھی بیٹھے ہیں کارو بیٹھے ہیں پیسے دیکھلا مات بولنا آئے tell you تاڑیاں دواما بہت ہی پاورفل تاڑی گال بات ہوں دی it is recorded in the heaven it is recorded the moment پیسہ تاڑیاں گال سنے گا یہ ہی پیسہ تاڑا انکاری ہو جائے گا اور تاڑی دوگے پات جائے گا you will run after لیکن تسی کدھی نہیں چیز نہیں کر سکو گے so never ever talk against against جڑی شاید تاڑے ہاتھ نہیں آؤں ڈی اے دا یہ مطلب نہیں ہے بوری ہے جڑی کہہ دوسرے خادم کو دا تاڑی نہیں ملن ڈی تو وہ بوری ہوگی no wait for your time اور دعا کریں کہ آپ اور وہ چیز مل جائیں ایک پوائنٹ پر پہنچ جائیں so never 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 ever کس سے بھی چیز میں پیسے کی بات کر رہا ہوں میں healing کی بات کر رہا ہوں اگر آپ healing کے خلاب بولتے ہیں موجزوں کے خلاب بولتے ہیں ایک وقت آئے گا آپ کو healing اور music ضرورت ہوگی اور یہ نہیں ملے گا آپ کو کیوں کیونکہ آپ اس grace اور اس anointing کے خلاب بول چکیوں ہیں so never ever do this never ever کسی بھی غیار زبانوں کے خلاب بولتے ہیں پول جو گئے تھا انہوں ببتسمہ غیار زبان آن رہے گا it will never it will never it will run from you so never confuse آج دا سرمن کہ میں prosperity gospel دے ہا کچے ہیں no 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 یہ extreme side ہے آج کل بہت سارے خادمین اس پر بول رہے ہیں but ہم پیسے کو neglect بھی نہیں کرتے بائبل کی روح سے اگر میں prosperity gospel کے حق میں نہیں ہوں تو میں poverty کے حق میں بھی نہیں ہوں God is not in the favor of poverty He is not defending He is not advertising laziness and poverty and curses کلام چکیتے بھی خدا غربت نو تے slavery نو غلامی نو پر موٹنی کرنے دیا مجھے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ ہی ہیں مجھے آپ نے آج بتاتے جانا ہے کہ ہم زندہ ہیں آمین آمین مجھے یہ نہ لگے کہ میں کیمرے سے کلام کر رہا ہوں ادھروائی سننے والے بتھیرے ہیں جو یوٹیوب پر سن لیتے ہیں لیکن people have got this sermon especially for this church اگر کوئی اس سے benefit اٹھا لے تو اٹھا لے لیکن جس church کا میں pastor ہوں God is speaking with this church اور جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے so I'm not going to compromise with poverty poverty is not my portion بولیے poverty is not my portion غربت میری مراث نہیں ہے میری نسلوں کی مراث نہیں ہے یسو کے نام میں so یہ weakness ہے body of Christ کے اندر جس کو address کرنا بڑا ضروری ہے جب weakness کو چھوڑ دیا جائے وہ بیماری بن جاتی ہے and وہ refuse کر جاتی ہے آپ کے بدن سے جانا فوراں جب weakness آگی body میں آتی ہے then attend it attend it otherwise it will kill you وقت سے پہلے ہم مارے جائیں گے so in the body of Christ خاص رفہ پاکستانی church کے اندر یہ weakness مجود ہے پیسہ نہ ہونا ہے poverty ہونا غربت ہونا میں نے بھی اس میں سے سفر کیا ہے اس لیے میں اس کو address کر رہا ہوں شروع کے سالوں میں جب خدمت میں میں آیا اور جس منسٹری کے پلیٹ فارم سے میں نے خدمت کی پیسہ کم نہیں تھا پر پیسہ جاتا ایسے تھا ایسی dimensions میں ان کے outflow ایسے تھے کہ وہ ہاتھوں میں نہیں تھا رہتا so we need to handle it very carefully ہم اس پر سیکھیں گے آج میں سکھانا چاہتا ہوں خدا کی آواز کو ایک condition ایسی ہے مقاشوائی کتاب میں غالبن تیسرے باب اس کی 17th verse میں ستارویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ پڑھ لیجئے God is it doesn't care about that condition اگر کوئی پڑھ دے تو مجھے سنا دے بلند آباس ہاں کیا کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اوکے اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخ اقوار اور غریب پر ہندھا پر نگا سو so God doesn't care about your پیسہ کہ تُسی کہنے امیر ہو گئے جائے he doesn't care about i tell you he is caring about your spiritual health spiritual richness آپ روح میں کتنے ترقی کرتے ہیں he is caring about this one are you following this church جس کے ساتھ خدا کلام کر رہا ہے وہ سمجھ رہا کہ میں بہت دور اثمان دوں بہت امیر ہو گیا ہوں he doesn't care about he doesn't care about کہ آپ کتنے دولت ماننے برابری ہے یہاں پر church کے اندر body of christ میں کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں so don't ever کہ تُسی آؤ ہوتے کہو جی میرے کون پیسے آگرہ میرا بزنس واد گیا جناب میں ہوں church فلانی سیٹ تے بٹھائے جائے never ever think about it pastor نوید کے church میں ایسے نہیں ہو سکے گا آپ کسی اور بڑے گرجے میں چلے جائیں this church آپ جہاں پر ہیں آپ کو عزت برابر کی ملے گی برابر کی ملے گی آپ تین لاکھ کی دے جہ کی لے ہیں یہاں پر آپ چار کی پانچ لاکھ کی دے دیں جو نہیں بھی بڑا دیرہ کملا ہے I will respect that offering کیونکہ خدا قربانیوں کو قبول کرتا ہے میری بھی یہ ذمہ داری ہے ریسیف کروں برکت دوں but I will equally equally deal you with اوکے اوکے جو chairs leaders کی ہیں وہ leaders کی ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلو مجھے خدا نے بڑی پہلے جب ہم اس میں سے problem میں سے گزرے تھے جب یہ دو chairs میرے لیے اور میری missis کے لیے آئیں تو اس پر leadership کو اتراز چل رہا تھا کہ اس پر میری missis کو ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے leaders میں سے کسی کو بیٹھنا چاہیے what who is she کی ہے ایک ہونے leader نہیں کی انہوں سے آنگے لگ گیا نہیں یا تانہوں سے ان کو گئے دوسری یہ دیتے بہن میں صدیل صدیل بات کر رہا ہوں میرا میری life partner ہے میرا اب ساتھی ہے منسٹری میں سب سے زیادہ sacrifice میرے ساتھ وہ کر رہی ہے رویہ میں سب سے زیادہ اس کی contribution اگر وہ میرا ساتھ ہی نہ دیتی شاہد دینا میں نہ کر دی think about کہ میں مشکل میں رہتا کیونکہ مجھے میں خدا سے مانگی یہ تھی اور اگر یہ نہ آتی اور یہ رویہ کا حصہ بھی تھی اگر یہ نہ آتی تو میں کذر ہوتا میں کہیں پہ بھی نہ ہوتا there was a missing part گڑا میرا اے توسی نہیں first think about it دوسری وہ leadership میں تیسری بات یسو مسید سے زیادہ ہمبل اور آجز کوئی بنی ہوگا کوئی بنی ہونا پر جدہ توسی اسمانتے جاؤ گا یسو اپنا تخت شاڑ کے تانو نہیں کہے گا بھی جو forget about it کہ جناب پلوس تو آیا بڑی مار کھا گئے تو آیا میرے تخت میری سیڑتے بیجا میں پروفیسر کے ساتھ رہا ہوں دس سال ان کے آفیس میں ان کے ساتھ کام کیا خدمت میں ہر جگہ موف کیا ان کے ساتھ خدام نے جو فضل دیا ایک وری میں میری جرت نہیں پیچے تھی سیڑتے بیجا برابر یہ صرف آرڈر کی بات یہ کوئی وہ نہیں کہ میں بڑی وڈیش آگیا تھے تو اسی بڑے نیمے ہوگئے نہیں نہیں یہ صرف اور صرف آپ کو اور ہمیں خدامن نے جو علیدہ رتبے دیوں ہیں جو بائبل مقدس کی روح سے ہیں ان کی علیدہ پوزیشنز ہوتی ہیں پریسٹ کی علیدہ پوزیشنز ہوتی تھی ان کی علیدہ کپڑے ہوتے تھے ان کی علیدہ پیناوی اور اکھر کھا علیدہ ہوتا تھا سب کچھ علیدہ ہوتا تھا سو اٹھ کے آپ باتیں کریں جناب ان جو گا تو ان جو گا جی نو فخر میرے اندر خدا دا رول جان دا چنگ طریقے میں چی بات میمبر نو سو جو ہیں وہ ہیں لیکن وہ لیڈرشیب میں فال کرتا ہے تو کسے بیٹھا تو پچھے بیٹھا بار بار بتانے والی چیز بھی نہیں ہے جب آپ اپنی پوزیشن چھوڑتے ہیں دن دیریز پرسن سیٹن نے رینج کیتا تا تا دی جگہ بٹھان لی ای لی وی 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 سکی پوزیشن تو جی پرسن جی تا تا جگہ آکے لے گا بکوز گوز این ایک موسم چھے بندہ خدا مکرر کار دے اور اس تو بعد دوسرا کوئی دوسرے موسم چھا آنڈ دے سو وی 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 ای 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 پروسپریٹی گوزپل بات آئیم نوٹ کمپرومائزنگ وید در پور گوزپل کگریب ہو جاؤ انہوز آئیت نووی اپنے والوی نا تفسیرہ کری جانا آئی جی اوٹھے نکے جو اینجی مشکل ہے نگنا جائیں جو اوٹھتا او دے سوی دے نکے جو اپنے والوی تفسیرہ کر رہی ہیں او اپنی جگہ کھلوٹی گیاں نیا آئیتا انہو رہن دیو تجے امیر دا نام ہمکے نیلا جانا بات شاہی جے تجے تجے انہو پتا ایوب سابنا سادا امیر رہا او پہلے ہی او پہلے ہی اتتے او پوچھو بڑکے جگیاں یاد امراہم امیر سی که نہیں او اتتے ازاک بھی اتتے یکو بھی اتتے بڑے بڑے بزنس مین او اینے زمین سو ریچنس آپ کو امیری آپ کو پیسہ آپ کو باشای سے بائے نہیں رکھے گا زار کی دوستی مرواتی ہے زار نہیں مرواتی ہے تینک آباؤوٹ یہ ورس ہے بائی بل میں زار کی دوستی جو ہے پیسہ برا نہیں ہے the love of money is the root of evil یہ برائی کی جڑ بن جاتی ہے سو نا 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 ہون ایک آئی تھا چلیں پڑھ لیجئے متی کی انجیل میں پانچ میں باہ میں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ غریبی کہاں مانگیا خدا نے یہ آپ کی کمیٹمنٹ ہے کہ آپ ایک ہی شلوار کمیز سارا سال گزارہ کار دو یہ تا ڈی کمیٹمنٹ ہے خدا نے نہیں تا نا کیا کتے شریعت نہیں نازل ہوئی کہ جناب دوسرہ سینڈل نہیں ہے کہ ایسے خاتم زندہ ہے وہ پاکستان کا خادم ہے اور یہاں پر مجھے پتا ہے میں نام نہیں لنا چاہتا یہ اس کی اپنی کمیٹمنٹ ہے خدا کے ساتھ خدا نے شریعت نہیں نازل کی تھی کہ سارے ہوئی دی ہو جائیں آپ اچھا پہنے ڈریسنگز جہ تُو سام ویکھڑی ہے خدا نے ڈریسنگ پسان دیتے کدھی فرشتے لباس پڑھ کے ویکھو جائیں نہیں نظر آیا اور جو فرشتا آئے گا تا انہوں پتا لگے گا کہ خدا نے ڈریسنگ ہونا انہوں کینج دی کر آئی جو یہ ہونا جہ سنو میں دا تو تا لباس بیان کر دا تو ڈریسنگ کیا اگنسٹ نہیں ہے جیسس کرائیسٹ کہ تُو سی صاف کپڑے نہ پاؤ تو اچھے کپڑے نہ پاؤ پاؤ اس نوٹ اگنسٹ لیکن ڈانسر بھی بانڈ کے سٹے ایتے نہیں کھلو جانا کہ لگے ہیں جو کہ پائیس صاحب ہونا ہی کوئی سٹاپلا آدھیں کہ تیسہ انہوں بھی رچنا پہ گایا ایسا بھی نہیں ہے آہاں موڈیسٹی اور اور چیسٹیٹی جو ہے وہ بنی رہے چرچ کے اندر اے نہیں کہ آپ کو بتا لباس پر میں بول چکا ہوں آدم اور آبا کیا تھے ننگے تھے لباس تب انٹریڈوس ہوا تھا تو جو لباس پا کر ابھی تساہ ننگے نہیں ہے پھر انٹروڈکشن تھا کی فیدہ اس لباس دے what is the benefit of that لباس اس کورنگ تھا کی فیدہ جے پاک ابھی تساہ ننگے ہی سو صدی 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 صاف صاف ڈرسنگ کریں چرچ کے اندر اے نا ہے کہ کوئی پٹھی صدی کار کہتے ہیں میں کہہ دیں دا ہوں دا جی میں کہہ دیں آجے کہ اوہ تھلے چالے کہتے بھو ماتھی کی انجیل پانچوں باب کی تیسری آیت کو میں کہہ رہا تھا پڑھ لیتے ہیں مبارک ہے وہ تو دل کی غریب ہے کیونکہ انزمان کی بات شاید کو سیتی کوئی انگریزی چھ پڑھ دے یار کوئی جنا نیدہ ترجمہ تے نہیں ہونتا پڑھے جانا are the poor in poor in کیدے چھے غریب رو جے نہ غربت کو بھی اب ٹرانسلیٹن آپنی ٹرانسلیشن نہیں مار دے نہیں it's it means کہ hunger ہو thirst گنجائش ہو poverty چلے میں سمجھاتا ہوں آپ کو مثال سے آج کسے غریب نو ملو جا کے ضرور ہو دے کوئی نہ کوئی ضرورت ہوئی بلکہ کوئی نہ کوئی کئی ضروری یاد ہونگی توسی ہو دے بیک کے کینٹہ بیک ہو دے تانو پتہ چلے گا نامیوں بولے نا دے توسی ہو دے کارچے بیک ہو توسی ہو دے پیناوے نو بیک ہو توسی ہو دے سید نو بیک ہو تانو اندروں باروں کئی ضروریات جڑیاں نے نظر آن گیا this is called the poverty کہ ضرورت مجود ہے اور دے ضرورت نہیں پوری ہوئی ہوئی یہ نو پورٹیاں دے سو روح میں جیسوس کرائیس کا کہنے روح میں پور ہو جاؤ کہ تاڑی روچ ہمیشہ کپیسٹی رہے ایک ایک تانو کوشنا کوشی دیتا آ جائے جلو تاڑی تو نظر پائی جائے تو کوشنا کوش تانو دیتا آ جائے آر یو فولنگ تانو سمجھ آئی ایسا آئی دیکھنی آئی سو دیس ایز دیل کے قریب ایدی بھی سمجھ نہیں آن دی لوکا یار پتا نہیں کیا جی دیل تا قریب ہوئے جانو کیونکہ زبان دانی تھوڑی مشکل استعمال کی ہے لیکن اگر آپ اس کی انگلیش میں چلے جاتے تو اور سمپل ہو جائے گا گریگ میں چلے جائیں گے تو اور سمپل ہو جائے گا پور ان دے سپیرٹ کہ آپ اٹریکٹ کریں بلیسنگز کو سپیرچول بلیسنگز کو آئیو فولنگ ایسا کتا لگیا یسا نے کہا کہ پیسے چاوی گریب ہو جو مبارک ہے او جڑے پیسے چاوی گریب کتا لگیا تو پھر آپ نے مولو کہ اگر بطنوں پریش کری جا رہے یا اکسیپٹ کری بیٹھے جا چلو جی کوئی گال نہیں جی ساڑے پہ جا دا دا بھی کہڑا جا دا ہاں سے بین دے رہنے گڑیاں چھوٹ دے رہنے نہیں 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 یہ جی تھوڑی ہوں دی کہ پیوزہ دا نہیں پیوزہ دا آپڑیاں کرتا ہوں کار کے دا پوگر دے رہنے دوسری بھی ہوئی لینڈ دی چلی جائے کیوں جی بھائی ویلیو ایسے تھوڑی ہوتا ہے ڈینای اٹ میرا پیوزہ میرا پیوزہ باہر نہیں سکیا فری ویزا فری سامنری دی ٹکٹ ساپ کوشی ہونا کہا جی میں خدا آنے کیا لہتے ہیں انہوں نے کہا میں نے دے کیا آئی میں نے دے کیا آئی وہ دے پیوزہ دے دو سو بندے پہدری باروں سامنری کر کے آگئے تھے وہ پاہ یہ تھے بیٹھا ہے مار دے دا ہوتا ہے پاسپورٹ دے کوئی ویزا نہیں لگا یہ کوئی کارل کرنے لی یہ کوئی کارل کرنے والی سو ڈینایٹ جو پیوزہ دے کارکے نے ہاں شاہنو اگنے لہی فیرو جناب ساڑی رسمانے لہے رسمانے با بی با رسمانے تو ہوتے تو ہوتھی پاندن دے تسی کا دلی گھوٹ پینڈتے آگے پینڈ شڑتے آگے رسمانے کیوں جی سنیر بھائی فولو دیم جی پھر گویا تھپیا گرو کر رہا جی مٹی لے پیا گرو اپنے ری ٹیلان فلاکس جناب پاہ نہیں کی کی پی ویزی پینل تے ہرے کی کی لگ گئے فولوئنگ پیو دادا جناب ساڑے پیو دادی روایت آنڈی نو ایسا نہیں ہے کوئی روایت کوئی نہیں ریجیکٹ دیم ریجیکٹ دیم جی بائبل چونے گیا کم اقلیت میں معرفت کی ویزی سے بہت کچھ دے گیا میرا پیو چوکے اپنا واجہ جرمن جو بلٹ او ہوں نا یہ تے ساٹھ ہزار دے ریڈ ریڈی او کہہ دے گیا جو میں بجانا سی میرا کو کوشش بھی نہیں سی کنے سال واجہ ہی نہیں خرید سکے دوزار چار چھ مسان جا کے کسطہ دے واجہ لیا تب اللہ بھی کہہنڈ دے گیا ایتھی آیا لہور لہم فیلوشپ دا گاز ہویا ایتھی آیا سائیکل بھی ہے تھے اپنی کسے میجریز دے گا تے سان نو کسے پراب نو سائیکل نہیں چلانی ہوں دی ساڑھیاں جڑے جو بے گیا تھا ڈا پیو نہیں میں آپ کو کلیر کٹ بات بتا رہا ہوں بڑی روحانی برکتے چھوڑ گا گیا پرہ جو میں ہوتے سمانتے گیا میں انہا ضرور پوچھنا ہے کہ تیلو یہ نہیں پتا کہ ہی کالنو بیا بھی کرنے ساڑھی ہیں بیویاں بھی ہو نہیں ہیں موڈ سیکل ہیں دے سانو لے آگے جانا پہنے مجھے موڈ سیکل نہیں اب سمال نہیں آتی بیس پچی سے مجھ سے نہیں چلتی میں نے سرکاری ملی میں ہوئی اگے بھی آج دیتی کسے پرادی جوڑت نے موڈ سیکل دے بین دی ماری ماری چلا کے سارے ریڈ روڑ کے وے لیے ساب چلا چلو لے اندرے ماری ماری لیکن انہی جوڑت نہیں کہ روڑتے نکل آئی ہے نہیں جتی کوئی نہیں پیونے سب پیپل آف گاڈ دنائے کریں اے ڈی وی کادی راستبازی سے لکھیں اگر تیرے کو دو ہونتے کے دے جا ایک ٹائر کھول کے دے جائے دا ایک کراچی پو آ لندے مدھا ٹائر تو پو آئی لندہ پوری سیکل دے جائے دا گیتو کبھار دا سو ہی دیڈ سام ٹھنگ ویری ویری ڈیناسٹک لفظ ہی بولیا مطلب ہو میں نو آجتا کو دی بڑی کمی ہے کدھی میں آشن فون کارنا کدھی میں جو نہیں خدا دا شکر ہے خدا نے بچے انج دے دیتے نے پھر بچارے میرے نہ لگے رہا دے نے کدھی میں کسے ہوں کدھی کسے ہوں تو جناب میں کیوں ان کو کال کرتا میں جو انہی کو بتا رہا تھا کہ کئی اور ہی میں کریم تھے میرے کو پیسے ہوں دے نہیں پیسے نہیں ہوں دے کریم ہی دے ہوتے کئی ایسے دینجرس بدروک رفتہ رائیڈرز آ جائیں دے کہ پوری کوشش ہوں دیو رہا دی کہ میں نو کسے گڑی چھے ماری دیں یہ پکی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کسی میں ہٹ کاری دیں تو آج ان کا سواب کا کام مجھے پورا انہوں پورا سواب ملے ڈیمنز ہوتی ہیں ان کے اندر مجھے پتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوا ہے تسی اندازہ کرو کہ سات کلومیٹر دے سفر جب پنجاری گڑی بندہ مارے کسے شاہدے بیچ یہ میں بول رہا ہوں پچاس تو پچاس ہے شداب گلو نہیں تھا کہ اے کوری سزوکی دے میرا آنچہ مار دی تھی میرا پیار سا لے دیرن لگایا کری ٹوٹے جو مارتی ہے کری کھمبیا جو مارتی ہے کری پوڑ جو مارتی ہے کری کسے مارتی ہاں پوورٹی میں بول رہا ہوں پوورٹی ہاں پوورٹی ریجیکٹ کریں اس کو ریجیکٹ کریں تو یہ آپ سے دور بھاگ جائے گی ایسے ویکنس ایسے ایسے ڈیمن میں ای ٹیلی ہوئی ہے تاریخی کی طرف سے ایک ڈیمن ہے چرچ کو بھیجی گئی ہوئی ہے کہ وہ چٹ کر جاندی سارا کوش دیمک کی طرح آپ کے پاس آتا ہے چلا جاتا ہے اور آپ کے پاس سیونگز کو انہی ہوتی سو روچے قریب انہیں پیسے چھے نہیں کتے لکھی آیا وہ ٹولڈی ہو کنے منعادیس کار دیتی تانو کہ جناب 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 سارا بھیجتے اب تدائی کلیسی باہجتے تربی تربیوں دی باہجتے باہجتے کھجل بھی بڑی ہوئی ہے یہ بھی پاڑ کے بہلو سارا بھیجتے جناب میں نے اب کوئی کہا کہ اپنے کار بھیجتے دے دیو کیوں اس کو رکھیں اس کو بڑھیں اور بھالکہ جتنے گھر بیچنے کی طرف جاتے ہیں میں کہتا ہوں نا بھیجتے ہاں تیس کار نہیں لکھا کہ خداوند نہ گھر بنائے تو گھر جی خدا نے بڑھا گئی دیتا یا جی تساں بھیجتا سیف کریں اسے بچائیں اسے اور دوبارہ اسے ایک اور بنائیں نہ کہ وہ بیچ کے تھے جنابون ماندرماند پاک بیگ جو کار دے بیچ پنجھری پہ یہ تیرے جی چاہ گئے جناب تی میرے آگے پیسہ آپ بائبل میں لکھایا کہ آنسر کرتا ہے آنسر کرتا ہے انگلیش میں بڑا خوبصورت نکالیں آواز کی کتاب اس کا دسویں باب ہے اس کی اننیسویں آئیت بائبل لیا کیا کرو جنہیں پڑھے لکھے جی میرے ہاتھ جو ڈین تا ڈیا گئے بائبل لیا کیا کرو جتنے پڑھے لکھے ہیں ایدھے تو شرماؤ نہ اس سے زندگی ملی ہوئی آپ کو یہ لائف لائنہ میری آپ کی آمین آمین اگر قوموں کے پاس جائیں جن کو نہیں مل رہی ہوتی ہے ترلوں بھی آئے ہوتے ہیں کیونکہ تو مل جائے ازادی نہ خرید بھی نہیں ساکتے کئی قوموں کے پاس نہیں ہیں آپ کے پاس آیا اسے انجوئے کریں لائف لائن کے طور پر پڑھیں اس آیت کو ذرا دسویں باپ کی انیسویں آیت واز کی کتاب ہنسنے کے لیے لوگ زیافت کرتے ہیں اور میں جان کو خوش کرتی ہے اور روپیہ سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں روپیہ سے کنے کنے سب مقصد پورے انگلش میں لکھا ہوا ہے منی آنسرز آل پیسہ جواب دیندہ ہے سوال جیدہ ہوندہ دے پیسہ جواب دیندہ آنو جڑا سوال تو اسی پیسے نو کروگے اوہ دا جواب ہوئے گا جڑا خدا نو کروگے اوہ دا خدا ہی دے گا ہر چیز کے آنسر نہیں ہے پیسہ اگر آپ کو خدا نو خاصتا کینسر ہو جاتا ہے اور آپ کئی دفعہ لوگوں کے پاس پیسہ و تحقیموں کروا کے بچ جاتے ہیں کیوں بھین بچاتے ہیں نا پیسے کی وجہ سے بچتے ہیں اگر پیسہ بھی نہ آپ کو بچا سکے پھر اس کا سوال خدا سے ہوتا ہے اور پھر خدا ہی اس کا جواب دیتا ہے پر کئی پوزیشنز پر پیسہ آپ کو بچا جاتا ہے منی آنسرز آل آل یہ بیبل بتا رہی ہے یہ خدا کا کلام ہے میں نہیں اپنے لوگ سنا رہا ہوں خدا خود کہہ رہا کہ پیسہ آنسر کر دیتا ہے پیسہ بول جاتا ہے پیسہ بول جاتا ہے آپ کو بولنا نہیں پڑے گا پیسہ بول دے گا منی تُسی دیکھ لو دنیا دے بیش نظام کی چال رہے ہیں پیسہ آنسر کر رہے ہیں لوگ ائرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ ویزا لینے جاتے ہیں ہم بیسی دے بیش جناب تاڑی بینک سٹیٹمنٹ پیلان دیں دیں کون آنسر کر رہے ہیں تُسی جاؤں ہاں دعا کر کے چاری دن دا روزہ رہا کر جاؤ دے یو ایس ایم بیسی دی ونڈو تے کھلونا تے چھا ہوئے تھے ستارہ نمبر ونڈو تے کھلونا ہوتے ونڈوز ہون دیا جے کسے نو جان دا ستارہ نمبر تے تاڑا موقع ملے تھے پھر تُسی ویزا لیا کے وہاں نا میں خود آدھا بندہ ہوں آنجی شو می یو بینک بیلنس بینک سٹیٹمنٹ پنجیر پہ یہ نے اوہی اون ایٹی ہم مارن جو گئی تے میں انوہو ویزا دے دے دوں they will never allow you to enter in US سوال ہی پیدا نہیں ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوں you will be rejected اوہ تے دوہ کام نہیں کرے گی اوہ تے روزہ کام نہیں کرے گا خدا نیچرل لاؤز کو بائی پاس کروا دیتا ہوتا ہے لیکن دیرہار لاؤز جڑے زمین تھے ان کو فولو کرنا پڑتا ہے بیل دیندے جگہ نہیں دیندے بجھ لیتا دعا آنا کتے اترے ہیں میرا نیجے اترے آج تا جی کسی تو اترے تھے میں نوں دسنا میں تا دکھو دعا کروں ماما نہیں میں صحیح بات بتا رہا ہوں میرا نہیں اترے آج تک میں نہیں دیکھا جنہوں نے رینٹ رینٹ تکار نے دعا کیتی ہے روزارہ کھائے تھا مالمکان کہے بھی نہیں بھئی میں ایسے لیا گیاں کرایا نہیں ایسا نہیں ہوتا ہوا ہی نہیں آج تک نہیں میری زندگی چیز نہیں جی دن ہوئے گا میں تندرس آگیا یا میرے کو دعا کراؤ پیسہ آنسر کرے گا ادھر پیسہ بولے گا دعا نہیں بولے گا آپ کے سپیچول بلیسنگز نہیں بولیں گے اوہ کرایا لینہ ہے پیجی میں اترے دعا کرا اوہ آشر دازدہ کاندھا ہے کہ تبلہ نواز نوہ پادری نے کہا تھا کہ خدا آتا نو برکت دے میٹنگ دو باز اوہ نے کہا پیجی پہلا ہی ڈیڑھ کو لاکھ دیا برکتہ میری پہنیان میں نواز برکتہ نہیں پیسے دیو ڈیڑھ کو لاکھ دیا دے میری پہلا پہنیان سو پیسہ آنسر کرے گا یہاں پر انہیں پادری نے جیڑی دیتی ہے انہیں واپس کارتی ہے اے والی تو اپنے کو واپس راکھ میں نوو والی دے جدنا میرے بچے دا دودھا ہونے پیمپرہ ہونے نے مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے پیشلے ویک بھی مجھ سے کسی نے پیسے مانگے اور مجھے دکھ ہوا میں گھر پہ دعا کرتے ہوئے رو پڑا آئی لٹرلی ویپت یار بچے کا دودھ نہیں ہے میرے آپڑے نے نگلے گا میں نے فکر ہوئی میرے پاس چرچ کے کیمرے کے پڑے تھے میں نے کہا میں دے دیتا ہوں پر مجھے واپس دینا مجھے میرے نہیں ہے یہ چرچ کے ہیں میں نے دے دی اس کے میں نے کہا یار دودھتے پیانا انہوں لے آگئے پینفل نہیں ہے یہ تکلیف نہیں ہے کیا یہ خدا ہے نہیں ہے خدا نہیں ہے کیا یہ روحانیت ہے یہ روحانیت بھی نہیں ہے کیا یہ اقلام ہے یہ اقلام بھی نہیں ہے it's a curse it's a sickness it's a weakness it's a demon یہ تارکی ہے یہ کوئی خدا نہیں ہے no یہ total deception ہے reject it آگے بچے کتے لکھے آتاڑے بچے پکھے سون کتے لکھے میں تمہید اس کے لیے اس لیے اتنی باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے آپ اسے نفرت کرنا شروع کریں اس غربت سے hate this from your heart hate it اگر آپ کے باپ دادا نے آپ کو دو ٹائم کی روٹک لائی ہے hate it آپ نہیں کھلائیں گے اپنے بچوں کو دو ٹائم آپ تین ٹائم کی کھائیں گے چار ٹائم کی کھائیں گے hate this poverty اترے کپڑے جب وہاں نے تاڑے ماں پہوں نے تانوں hate it you will purchase new for your children آپ نہیں ایسا کریں گے reject this one reject it چرچ کو مانگنا پڑتا ہے why because چرچ کے اندر ایسے لوگ بیٹھوں ہیں جو پوورٹی کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف جو غربت میں رہنا پسند کرتے ہیں خدا کسی بھی چرچ کو غریب نہیں رہنے دینا چاہتا خدا ہر ایک چرچ کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا جاتا ہے انہی لوگوں کے وسیلہ سے میں نہاں لینا چاہوں گا بھائی اندر فاضل کو کس نے بنایا لوگوں نے بنایا بین ان کو کس نے بنایا لوگوں نے بنایا خدا ان کے ساتھ لوگ ایسے ٹیچ کرتا رہا جو ان کو بنا گئے ہیں کوئی بزنس انہوں نہ دے شو می کوئی بھی نہیں ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں ان خادموں کے لئے یہ مثال تو ہیں نا ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کوئی بزنس ان کا نہیں ہے ہون جو کیتے ہیں انہوں او دو دن نہیں سا ہاں تو خدا میرے ساتھ بھی ایسے لوگ اٹیس کرتا ہے جو لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگ بناتے ہیں چرچ لوگ بناتے ہیں چرچ کی ذمہ داری ہے چرچ ہی پوری کرتا ہے پیو میں نے کسی نے سائمونٹی دیتی جنہا آپ دو آٹھ کلومیٹر پہ لائیں دو پیدل جانا باچے پھر کرنگی چلا جانا چودہ کلومیٹر تور کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آٹھ اور چودہ کتنے ہوتے ہیں جو تو تورن لگو میں نے دسیا جنہوں میں نے کاری دپے بٹھایا گیا تھا جتا چکے بلدیا تھا چکے تھا جتا چکے تھا چکے تھا جتا چلے تھا پیو سارے کو پیدل ہوں دا میں کیا نے سائمونٹی دیتی انہوں نے چندے جے پاعت تھی میں اس کے حق میں نہیں ہوں ام نوٹ ان دس نیور 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 یہ آپ سپر سپیرچل ہو رہے ہیں خدا سے بھی اوپر نہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر نے منہ کیا ہے زیادہ نہیں چلنا فاسٹنگ کرتے ہیں آپ کے مثالیں میں پتھریاں بن جاتی ہیں زیادہ نہیں چلنا زیادہ نہیں چلنا اسی رات سڑکتے دو دو بجے تھا بیٹھے رہنے ہاں وہ بندہ تین تین بس سفر پیدلی کر کے آئے ہی واپس it's not spirituality مجھے نہیں سمجھ آتی یہ آپ لوگ بتاتے ہیں تو مجھے اتنا رونا آتا ہے یار کہ کاش میں وہ سمجھ ہوں دینا میں جی کرنہ دیں دا اپنے پیوان اگر آپ کے ماں باں پیسے کر رہے ہیں تو save them جا کے نوکریاں کرو save کرو انہوں نے جا کے facilitate کرو ساری عمروں نے دو کی اٹھانے تو ہی جوانوی ہو گئے جہاں پھر بھی دو کی اٹھانے do something do something i tell you do something کلام میں لکھا ہے ہر طرح کی محنت میں نف ہے کیا نہیں لکھیا میں پڑھا دینا آئیتا ہمیں پڑھا دینا ہر طرح کی محنت میں نف ہے ہر طرح کی محنت میں نف ہے کچھ تو کریں جا کے my god my god my god ابھی پچھلے دنوں میں نے اپنے ایک روحانی بیٹے کو خارج کیا میں نے اپنی اپنی وراتصت سے روحانی وراتصت سے i disowned میں نے messages گروپ میں کیے کہ میں نہیں میں on نہیں کرتا کہ وہ میرا روحانی بیٹے ہے because وہ منحرف ہو گیا کلام سے وہ باہر چلا گیا وہ روح سے باہر چلا گیا وہ میرا بھی وہ میرا بھی نافرمان ہے وہ خدا کا بھی نافرمان ہے کلام کا بھی نافرمان ہے so i disowned him میں نے گروپ میں ان فرم کر دیا اور اچھا ہوا کہ ذکر ہو گیا تاکہ کل کو کوئی بھی میرے نام شکر کہے کہ یہ پاسٹر نوید کا سپیرچو سان ہے تو i am not owning him میں نہیں انہوں بیک اپ دے رہا ہے never ever he is not my سپیرچو سان میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ ویڈیو بعد میں نیٹ پر چڑھ جانی ہے مجھے ایڈٹ کرنی پڑے گی اگر وہ بحال ہو جاتا ہے تو خدا اسے برکت دے ورنہ اب وہ اس کی حالت نہیں ہے جتنے گروپ پہ ہیں ان کو پتا ہے بہت سارے لوگ اپنے مستقبل کے لئے بڑے پریشان ہوتے ہیں پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ماضی میں وہ اپنے حال کے لئے پریشان نہیں تھے خدا نے ان کو موقع دیا میں اس پر کلام سنا چکا ہوں وقت دیا خدا نے سیزن کا ٹائم کا میں نے میسج دے دیا ہوگا اگر آپ کو یاد خدا نے ان کو موقع دیا تھا ماضی میں لگن they wasted اور اب وہ مستقبل کے لئے پریشان ہوتے ہیں بہت سارے مستقبل کے لئے جاب نہیں کہی کرتے کہی جا کہ جی میری ڈگری آنج دی ہے تو میں اولی نوکری نہیں کرنی اور miserable condition میں رہنا پسند کرتے ہیں غربت چے رہنا پسند کرتے ہیں تخلیف چے رہنا پسند کر لیں گے پوکھے رہنا پسند ننگے رہنا پسند کر لیں گے لیکن نوکری نہیں جنہی نہ میری ڈگری نہیں گی ہے وہ پہی پیسے دیا ہونڈے نے پیسے دیا ہونڈے نے نوکری دیا کری دی پیسے لی میرا فیوچر نہیں گا تو پریزنٹ کر رہا ہی نہیں تو پریزنٹ کر رہا ہونڈے ہیں شو میو پریزنٹ پریزنٹ دیا ہونڈا سونا روشن فیوچر نہیں گا میرا جنہا بے میری ڈگری نہیں گی میں پڑھائی نہیں گی تھی وہ پہی پیسے ملے رہے جہاں پیسے کما وہ تھے ڈگری ہونڈا سلام باچ اس موسیفے چندے ہیں ریڈی لاک یہ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں جا کے دیکھ لیں انجینئر باروں پڑھ کے آ رہے ہیں میرا کانسٹبل ہے پانچ میں سکیل پہ آگے لگا ہے انگلینڈ تو بی ایسی کیتی ہوئی پانچ میں سکیل پہ آگے لگیا مارگیڑ جنوکرییاں کوئی نہیں جتھو ریزا کے لبنڈیا ہے میں ایک منڈے دا انٹرویو کیتا ہے ڈریکٹر نے میں نو کمپیوٹر سے سوال پچھن لی بلایا کامرے دے دیجتے میں انٹرویو کیتا ہے میں وہ دنیاں ڈگرییاں وے کے آپ مشرمندہ ہو گیا انہیں ایم فیل بھی 3 جی پی اے ساڑھے تینے تو اتے جی پی اے سی ہوتا دے ڈریکٹر نے میں کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے آگیا پانچ میں سکیل دے پلائی کارتا ہے تیری ڈگرییاں ہو رکوش کائیں دے ہی آنے اسی تے انٹرم آنگیا ہے تو ہم فیل دی ڈگری کہتا ہے ہی مارگیڑ جنوکری کوئی نہیں میں کی کرا او پائی انگلیس سے ایک مہا برہا ہے کہ سمتھنگ اس بیٹر دین او کوئی دش ہے ایک مہا کے کار لیا ہے پانچ سو ہی لیا ہے یہ جڑی پانچ سو ہر دی دی ڈگری لگنی ہے پھر کتا لگ جئے گی انجھ لاتریوں ہی لگ دی ڈی 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 رکھو کتاں کتاں پائی رکھو کام تے پیسہ آندھار ہے جیب باں تے نظر نہ رکھو کام اے والا نہیں پاؤنا کہ پائی صاحب نے کیا سی کام پاؤ میں مزار چکل ہوتے ہو کنی جیو چو میں کام پاؤنا یہ والا نہیں میں نے کہا پلیز مائنڈ اٹ کام کرو جاک کیونکہ ہر طرح کی محنت میں کہہ دی محنت دار نفع نہیں چکنا اپنی کار کے اوہ دا نفع لینے دو ہارڈ ورکنگ رزسٹ کریں پوورٹی کو اور تاڑی وجہ نا پادری نوید نو آپ نے رشتہ دارا کو دوسرے ہیں کنو تیسرے ہیں کنو منگنے پینڈنے کیمرے واسطے اگر توسری چنگا کماندے ہوں دے تیتانو ایتھے کال دیتی جاندی دے تھے پیسے ہوں دے یہ نہیں کہ دیتے نہیں یہ لوگ دیتے ہیں گے خدا سے محبت کرنے والے میری خدمت کا پھال ہے دوسرے شہروں میں ملکوں میں بھی ہے پر یہ میری پرسنلیٹی کی آپ اگنس جا رہی ہے بات میں نے کبھی مانگا نہیں ہے لیکن خدا کی وجہ سے مجھ میں مانگنا پڑ رہے ہیں اے میرے رشتہ داری ہیں یہ نہیں کہ گورا میں کہے رہے ہیں یہ پول جو گورا میرے کو گھرے جائیں یہ سپیرچولی یہ ٹھیک بات نہیں ہے سپیرچولی یہ ٹھیک بات نہیں ہے آج لاغدہ پاسٹر کریسران دی چھوٹی کروانی پہ گئی انہوں نے میں کیا سی ہفتے میں میں نے دے دو ناتوارنو دو میں سرمن دےنا ہم دے دا میں نہیں پتا ہم دا آج لاغدہ پاسٹر کروانی ہاں آپ بلیم نہیں کر سکتے خدا کو اپنی حالت کے لیے تو دو جین یہ آپ کی اپنی چوئیس ہے اپنی چوئیس ہی تاڑی اپنی چوئیس ہی تاڑی اپنی خدا نو بلیم نہ کرو خدا جوار میں جاندہ آگے چلیں کہ نہیں چلیں یہ دری رکھ جائیں ہاں چلو جی اگے چلیے بتا آپ کو خدا نے آپ کے اندر ایک گلوری ڈیپوزٹ کیا ہے آپ کے اندر مجھے بتائیں کیا خدا وائز خدا ہے یا ان وائز ہے اگر اس نے آپ کے اندر گلوری ڈیپوزٹ کیا نا اس کا مطلب ہے کہ یہ نکلنی چاہیے تھی نکلنی چاہیے تھی کسے انہوں نہ کوہ فلانے نے جناب میری ہائیڈ کار شڑی ایتا مطلب تو ایسا لائک نہیں سا کہ تو گلوری نو کٹ سکتا بار تینوں پھڑائی گئی سی تو کڑنی سی کہنے تنی سی کڑنی دوسرے تھی تری مدد کا عرصہ دے سن تینوں چمکنا سی تینوں باہر آنا سی یہ آپ نے اپنی گلوری کو ہائیڈ رکھا یہ کسی کا خصور نہیں ہے یہ آپ سے جھڑوایا نہیں گیا اپنا سٹار یہ آپ کا خصور ہے کہی نا شاید امہ تھی تین جیل نا چھبی باہب چھے ایک آیت لکھی ہے یہ سنے کیا کہ غالباً جو دونے قیمتی اتر ہو دے پینا دے پایا نا تے اکان دے نا بھی آئی دن ہے تے غریب گروہ بہان دے بڑی مدد ہو جانی سی تے یہ سنے ہوتے آگیا تاڑے کو ہونگے بتھے رہے تے کئی میرا حل ایس پروف سینو چرچ چھے پوری کار دے نے کہ یہ سنے کیا سی بھی تاڑے کو غریب گروہ بہان چھے ہونگے بتھے رہے آخرہ ساں وہ بھی تے کلام پورا کرنا ہے ہونہ دی بہان چھے مدد کر دے نا رسول اللہ نے یہ سنے کیا سنے ہونہ دی مدد کر دے نا وہ یہاں والی چھاڑے کے کوئر پروپسیاں پوریاں کرو کوئر پوریاں کار لو میرا جب بھی میں باپ چھے لکھی ہوئی ہے آئیت نا جدہوں پیر پیران تے پونڈ دیا آگیا تا شگیر دیکھا بری کہا رہا ہے اے تے بڑا مہنگ آسی جناب ایس نا تینج ہو جانا ہاں ہا 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 میں نو آج پانی پیادے دانشوی کی آج نہیں مچڑنا خدا کا کلام پروموشن نہیں کر رہا میں آپ کو بتاؤں لی زیناس کی پوورٹی غربت کی گلامی کی جب آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے نا تو آپ اے کامرے دیکھ گے آون دا بہتا شو گیا ادھروں دیا آگ خلو جا پتہ بھی لگا کامرہ لگا بھی دن تھا لے ہو جانا تھا تھوڑا یہ آن لائن جانا ہے پانی پانی لے اچھا چلو کوئی گا کدھی کدھی بس کوئی حال نہیں آن لائن پانی مگا رہا ہوں اس کو نہ بھوک لگی تے پوک لگی میں بتا رہا ہوں کہ ایک ویکنس ایک کمی اس کی باڈی میں تھی یہ اس قدر ڈینجرس ہوئی کہ اس کی نسلیں بھی بھگت رہی ہیں آج میں ساؤ کی بات کر رہا ہوں یکوب کی بات کر رہا ہوں جب آپ کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا جب آپ بھوکے ہوتے ہیں آپ ننگے ہوتے ہیں آپ غربت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنا برث رائٹ بھی بیچ کے چلے جاتے ہیں یہ پوورٹی اتنی ڈینجرس ہے کہ جڑا تاڑا ہاں کبھی اندھانا ہوئی تو اسی اپنے ہتھی دے کے چلے جانتے ہیں دیدو جانا میں اس لئے بہت رہا ہوں اس کو رزیسٹ کریں یہ سلیوری کی طرف لے جائے گی آپ گلامی کی طرف انہوں پوکے لگی سے ہوتے ہیں کوئی کھان لی کچھ نہیں بڑا بڑا شکاری بہت پر کوئی بیٹھوں ہیں ایتا ڈینجرس پوکے جانے جہاز فیدہ اٹھان لی سارے نہیں آپ کی مدد کریں گے اور بغیر غرض کے بھی سارے نہیں کریں گے کوئی نے کوئی بیٹھا ہوتا ہے تاڑ کے اندر کہ قدید ہے پتہ رائیں گا نا اونٹ پاڑ دے سارے لے آئے گا ہم ٹیلی کیوں ہوا لجات پڑ کے آئے ہمیں ننگ نہ جائے کرو جناب واہ واہ یکوب نے بڑا کمال کار شڑیا واہ بڑی ٹکنیک دن آلوڈ کو رائٹ لیا نہیں او دروں دی ہو گیا وے کھو جراؤ دنہ بچار نہ کی ہو گیا جس بکوز آف ایک کمی ہوتی زندگی چیز اور پوکھنے انہوں ایسا مروائے ہے کہ شکاریوں دے باوجود اور دے چھے ایبیلٹیز ہیں اور شکاری بھی گوشت بھی آ جاکے پلوچستان چھے ویکھو تے گوشت بھی جڑاوے انہوں بھی نمک لاکے گلے تے وہ سکاہ لیندنے بات چھے بھی یہ کھدا جا ساکتا اور شکاریزی عرب دے رہے گستانا دا سی اپنا عرب دے مدانا دا سی انہوں پتانا چاہی دا سی کہ نو کدھی سیو بھی کار لی دا پیڑاٹے ہاں بھی کدھی آئے نا کدھی نا لبیا دے فیرک کرنگا کھا جڑ ہو گیا آ گیا تو جنگل جو کوئی نہیں لبیا میں ساتھ سا سیوینگ بھی بتا رہا ہوں آپ دو ایٹ دو ایٹ نہیں تے کوئی بیٹھا جاتا دا شکار کرنگی موکر نہیں جانے دیتے لوگ ہم نے سروے کیا ابھی پچھلے اوٹی آس کے اپنے موڈیول میں اور اس میں بہت ہی بہت ہی برا سا فیکٹ ایک باہر نکلا کہ دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ مسیح خواتین زنا کری میں مبتلا ہیں انہوں نے ٹک کیا کہ ہم زنا کری میں ہیں مسیح خواتین کچھ فارمز مارے پاس واپس آئے یہ ٹک ماں کھو کے تنک آباؤٹ اور ہم نے دیکھا کہ ان کی عمریں جو ہیں وہ نہ بالگ نہیں ہیں بالگ ہیں اب ایک سروے بعد میں اس کا بنتا تو ہے اگر اس کو چیک کرنا ہوں ہم اس کے فیکٹ کو کے وجہ کیا ہے لیکن جو مجھے سوچنے کو ملی ہے جو خدمت میں سے میں نے دیکھا ہے وہ صرف یہ ہے کہ پیسہ نہ ہونے کی ویسے شہر ضروریت پوری نہیں کرتے یا پھر وہ جو پر جاتی ہیں اور وہاں پر وہ پریشرائز کر کے ان کو ان کا جسم کا استعمال کرتے ہیں کوئی نہ کوئی شکاری بیٹھا ہوں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کی ضرورت اور آپ کی آپ کی کمی کا فائدہ اٹھائے بہت کام ریشو ہے جو اس زناکاری کے اندر شوق سے ہے وہ بہت چھوٹی عمروں والے بچے کرتے ہیں اس طرح کی ارکتے ہیں جب مچیور ہو جاتے ہیں اور میں نے دیکھا میریڈ ہو اکے میریڈ پہ بھی ٹک کیا ہوا اور زناکاری پہ بھی ٹک کیا ہوا کہ ہم زناکاری کرتے ہیں اور اس کی ریزنز بس کچھ ایک دو ہی ہیں یا تو وہ مینپلیٹ ہو رہی ہیں پیسے کے ویسے گھروں سے ضروریات نہیں پوری ہوتی ہیں تو یا پھر جوب پر ان کو حراس کیا جاتا ہے تو جوب بھی کیوں کروا رہے ہیں ابھی لوجک دیکھا بیچے اس کے جوب پر کیوں بھیج رہے ہیں اگر آپ کی بیوی حراس ہو رہی ہے وہاں پر تو جوب پر کیوں بھیج رہے ہیں پھر بھی پھر بھی پیسے کی نہ ہونے کی ویسے دو سمتھنگ ایکسٹر آرڈنری کہ آپ کی بیوی گھر سے بزنس کرے گھر سے کچھ کرے امسال کی کتاب میں لکھا ہوا تاکہ اس کو جوب نہ کریں گھر سے باہر نہ جانا پڑے آپ کریں آپ کریں جن کی اچھی جوبز ہیں عزت والیاں وائٹ کالر بھی ملیاں سب کے ساتھ ایسا نہیں ہے وہ کریں کیونکہ یہ بھی باز کی کتاب میں لکھا جب دو منت کریں گے تو وہ زیادہ نفع ہوتا ہے زیادہ نفع ہوگا دو اگر کر رہے ہیں تو کریں اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے لیکن اگر ایسا کچھ چل رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے تو اس کو اپنے لائف میں سے نکالیے اور ایسی ٹیمپٹیشن سے بھاگ جائیے ایسی جوب سے بھاگ جائیے جو آپ کو ایسے ازمائش میں ڈال سکتا ہے میرے ساتھ ہے کہ نہیں یہ چین توڑنی پڑے گی آپ کو یہ چین نسل در نسل آگے نہیں چلنی چاہیے توڑیں اس کو میں نے یہ تہیہ کیا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کے کہ پرابا نہیں یار جو ہسا ویگ شڑے ہے نا وہ اگرنی نسل لمارنے اور خدا کا شکر ہے کہ اب تک ٹھیک چل رہا ہے جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس کے اکارڈنگلی خدا ہماری منٹلٹی کو چینج کر کے ہمیں ویسا مہیا بھی کرتا ہے بڑے کو بھی خدا مہیا کرتا ہے مجھے بھی کرتا ہے اور ہم نے نے کہ نہیں بچے انہوں نے مجھے پہلا کھلونا مجھے یاد پڑتا ہے اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد میری پپو نے دیا تھا میرے باپ دی ڈیتھ کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے اس سے پہلے ہم نے کھلونا ہی نہیں تھا دیتا بچ پہنے بھی ساڑا کھلونا ہے تو بغیر پہنے بارہ دا ہوں مانگا تیرہ دا ہوں مانگا پہلے ہی پپی میری کھلونا لیا کی آئی سارا کچھ خدمتیں لائی جانے سارا کچھ خدمتیں لائی جانے ایسا نہیں ہے سارا کچھ خدمت کے لئے بھی دیتا ہے نیا خدا میں آپ کو بائبل سے ثابت کروں گا آج میں آگے بھڑھ رہا ہوں آگے چلتے ہیں حوالا جات نکالی ہے میرے ساتھ اگر آپ نہیں توڑیں گے یہ سرکل تو آپ کو برباد کرتے کرتے ہی آپ کے گھرانے کو بھی برباد کرے گا چرچ کو بھی کرے گا معاشرے کو بھی کرے گا اور پھر پورے ملک پر آپ کا اثر ہوتا ہے آپ پورے ملک پر ہی وزن ہیں میں ایکنومکس پڑی میں نو پتا ہے انمپلوئیمنٹ دی ریشو کٹی جان دی ہر سال کیا کنے انمپلوئیڈریں پاکستان چھے تو جناب وہ تاڑا پاکستان دا چنگا پلا گراہا پھر کہ نوکری کو بھی ملک چھے اور نوکری دے ہے میں اکثر جانا اوبر دے یا کریم دی سویرے دفتر جانا تو میں منڈیا نو دا سنا ہوا کہ تاڑے زمانے چھے تاڑے کو موڈ سا کرنا ہے تاڑے کو اپرچونٹی ساڑے کو نہیں ساڑا وہ دو نا کریم سی نا اوبر سی نا فوڈ پانڈا سی نا لیپرڈ کوریر سی ایندہ کوش نہیں سی جے تاڑے کو موڈ ساکل بھی آئے نا تو تسی روزی کما ساکتے جی اور ڈلیوری کار کئی فوڈ پانڈا پہ میں اپنا بتاتا ہوں تیس پہن تیس چاریس روپے میں دے دیتا ہوں ٹپ دیتا ہوں ایک دن میں نے سو دے دی خوش ہو گیا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ چلو یار یہ جوان ہے کراندے جوان مندے نے بار سڑکاندے گرمی جے پھر اندے نے تو میں جتری میں میکسیمم کر سکتا ہوں میں کر دیتا ہوں تو ڈلیوری کے ساتھ کمپنی بھی دے رہی ہوتی ہے اور آپ کو ڈلیوری پہ بھی ٹپ مل سکتا ہے کام کرنے والے ہوں سی تو میں ان لڈکوں کے انکاریج کرتا ہوں کہ یار شکر کرو اسی پیدل تکے کھانے ہو نیسا ساڑے کو تاڑے کو میٹرو بسانے ساڑے کو نیسی اسی تا توپے کھلو گیا دا گانٹا کو انجا نمبر نو نمبر دا انتظار کرنے پھر جا کے باس پچھو آنڈی ہو بھی کھلو گیا جانا آنڈا پچھو پار جاندے ہی کھانے تو انہوں نے تو بیا کہ اسی انگڑیاں جاندے انہوں نے حجیبی تاڑے کالیج نہیں پہنچا جاندہ تو نوکری ہے یعنی کہ نہیں ہے میرے فیوچر دے جناب اگنسٹ جا رہی ہے نوکری فیوچر دے کھو گا او با یہاں پڑے ہالتے نظرکار پہلا فیوچر باہتے باہتے باہن جے گا نہیں میں غلط کال کرنے میرے ساڑ نکالیے حوالہ نکالیے آپ کو پتہ ہے آپ اپنے فیت سے باہر جا رہے ہیں ہمارا فیت یہ نہیں ہے اگر آپ جوب نہیں کر رہے ہیں آپ ارنہ نہیں کر رہے ہیں نکالیں میرے ساڑا والا آپ کو پڑھاتا ہوں میں تمہتیس کے خط میں چلیں پہلے خط میں پنجویں باب دی اٹھویں تھے مجھے یہ دکھ سے آج بھی یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ میں نے اپنے سپیرچ و سن کو دو تین وجوہات میجر وجوہات کی وجہ سے میں نے ڈیسون کر دیا اور ان میں سے یہ بھی وجہ ہے تمہتیس کا پہلا خط ہے اس کے پانچ میں باب کی آٹھویں آئی تھے وہ بچہ گھر کا بڑھا ہے اور وہ گھر میں سال سوا سال سے بیٹھا ہوا ہے میں نے خدا آنے کے ہے ایک اڑا خدا ہوتا رہا ہے ابھی جب آپ میری تلیم سے باہر چل رہے ہیں میرے شگرد ہیں میری تلیم تھی عمل نہیں کرنا تھے پھر میرے تھی نہیں گئے نہ آپ کو کلام کی سمجھ ہے نہ آپ کو کلام بائبل پڑھنی آتی ہے نہ سال سے آپ نے سوا سال سے کلام پڑھا ہے نہ آپ نے سنے تنینیاں تماماں گھڑیاں بھی مہنو ہے انجدی روحانیہ دی سمجھ نہیں ہوں دی اور میں نے اس کو ڈیسون کر دیا نو ہی اس نوٹ مائی سپیچہ سان ایسا نہیں ہو سکتا میرا بچہ ہو کیسا نہیں ہو سکتا پڑے ہی ساید کو کوئی بلند آس اگر کوئی اپنوں پرخواس کر اپنے گھرانے کی خبر گرینا مائی گاڈ کدھی کدھی پہلا کنہ دی آگی ہوتے ہیں نمبر وان اپنوں انگلیچ لیگا جا ریلیٹیوز ساڑے ایمان دی سٹیٹمنٹ ہے کمپلیٹ ہے تھے ان دی جے پایا نہیں جاندہ لیکن ہے جے بے ایمان نہ ہو جانا اگر کوئی اپنوں پرخواس پیسے ہیں تو آپ کو کیر کرنی پڑے گی چرچ اردگرد دیکھیں اگر آپ کے پاس ہیں آپ کا کوئی ریلیٹیو تکلیف میں ہے میں آپ کو وارن کر رہا ہوں یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے آپ کا فیث جاتا رہے گا اس کی وجہ سے اگر یہ آپ نے نگلیکٹ کر دی یہ والی ورس پڑھ دیں دوبارہ اپنوں اور خاص کر اوپر سب سے آگی کونسی بات اپنے گھرانے کی اگر آپ فکر نہیں کرتے then you are a faithless person you are denying faith پڑھیں پورا کر دیں آیت کو لو اگر آپ نے کہتا گاندی شاہاں فیوچر نو مہارلو سرچے ایمان جاندہ دے جائے you are a very dangerous person dangerous اب ہوگا پتا کیا جب میں بل فرض میں آپ نے مسائل دھتا ہوں میں اگر نوکری نہیں نہ کروں گا تو میں کسی دے ہاتھ ہمار بیکھاں گا ہن ہوئے گا ہے کہ چلو اس بندینو دے اپرچونٹی مل جے گی کہ او اے سا آیت دے مطابق رشتہ دار دی مدد کرے میں مسائل دے گا میرا پرا میری مدد شروع کر دے گا وہ ڈاپرا سا بنا پیلا پیو دی جگہ کھلو جے گا میری مدد شروع کر دے گا آپ نے بچے دھا پیٹ کٹ کے بھی میں نو میرے بچے دی فکر کرے گا اگر من اکرینہ کر دا ہوا اوڈ لیا گیا برگزبور چالی یا چتالی دی پہلی آئے دے گالبن کوئی کٹ کے پڑ دے بھی لا بلو گنا مسکین دی مدد کر دا ہے اللہ بجے گیتا نو اوڈ لیا گیا اپنا جر ہوئے گا کی کہ میں اس بندے نو رسک تے پا دیتا ہے اگر وہ میری مدد نہ کرے ایز ای ریلیٹیو تو اوڈ لیا کی ہوئے گا پھر اے سائد دے مطابق گیانا ہو بھی کم ہو سنیل بھائی سمجھائی گا الڈی کے نہیں آنڈی اے سائد چلے گا اگر کوئی اپنے رشتہ دار دی ریلیٹیو دی اپنوں کی نہیں کرتا فکر نہیں کرتا تے اوڈ ایمان تم با اوڈے تو بھی پورا نکڑ گیا بے ایمان تم ہی تے اوڈ میں دست ہو کہ میں بندے اوڈ سنوں بھی نال رسک تے پا آتا ہے جڑا مدد نہیں کر سکے گا آپ ڈنجرس ہو گئے ہیں سب کے لیے نہ صرف آپ بھی برباد ہو رہے جے نال دوجہ نو جڑا یوٹیوب تے میں نو سننڈے جے یہ بات نوٹ کریں دھیان سے you are ڈنجرس for everyone پادری لی بھی تو ہی ڈنجرس ہو گئے جے پادری نہیں کرے گا آتے ہو بھی صاحب دے گا خدا آپ نے کاردری جتے دارن لی بھی ڈنجرس ہو گئے جے مشکل چا پادتا تو ساں انہوں کی گھران اوڈ سے بجڑ انہوں نے تقسیم کرنا so don't don't waste your time نہ دوسری دوجہ نو زمائے سے پاؤ کیا لکھا ہوا ہے جبور کی آیت مل گئی ہے 41 کی ہوئے گی پڑھ لیں 41 کی پہلی آیت کیا لکھا ہے مبارک ہے وہ جو کیس کا خیال رکھتا ہے خدا ان مسئیبت کے دن اسے چھوڑائے گا میں بتا رہا ہوں وہ تو اپنی برکت لے جے گا جوڑا مدد کرے گا ہو تو لے جے گا برکت پر تسا کو کسر نہیں چھڑی کہ وہ بھی مہاندہ منکر ہو جے جو تو بجانا نہیں کر سکے گا تو وہ بھی کیا لینڈ چلا گیا تاڑی وجہ نا کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں سب کو کچھ کر لیں جا کے کچھ کر لیں مجود ہے لکھا ہے خدا جوٹا نہیں لکھا ہے روزی پاندے پھکھے نا رہندے آج جنان و رابدی لکھا ہو ہے کلام کے باتیں خدا بھکھا نا چھوڑے گا وہ چھوڑائے گا لکھا ہو میں بھی آیتیں آپ کو دیتا ہوں دعا بھی کرتے ہیں ابھی جتنے جوبلہ سے ہیں میری منت ہے آپ سب سے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مجھے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سمتھنگ is بیٹر دین نا تھی سو جے پچھ آجے نا تے صفر ناڑوں بیتر پانچ سو آجے تے دو سو ناڑوں بیتر ہزار آجے تے پانچ سو ناڑوں بیتر کسے چھے نو ہاتھ پالو تے آنا شروع ہوئے انکم نو پیدا کرنا شروع کرو وزن نہ بنو وزن نہ بنو آپ خدا کے کاموں کو روک رہے ہیں مثال کی کتاب بائیسویں آیت میں میں جلدی جلدی حوالے بول رہا ہوں بائیسویں باب میں ساتھویں آیت ہے پڑھ دیجئے کون مسکین پر کیا کرتا ہے پھر ایسے ہوگا جس کے پاس ہوگا وہ آپ کو کنٹرول کرے گا میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے ایسے فیملی میمبرز جب پیسہ نہیں ہوتا تو جن کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو کنٹرول کرنا دیکھے کنٹرول کرنا شروع کر لیتے ہیں بورے جوی چنگے جوی کنٹرولنگ پاور آجاندی مالدار مسکین کو کیا کرتا ہے حکمران ہو جاتا اس کو پر آگے نوکر جو مرضی کروالو جاتا کلائیں گا نہیں ہونا جاکر میرے حکمتیں چلنا پیے گا یہ بیبلیکل رولز ہیں یہ باہر سے تو نہیں ہیں کیوں جاتے ہیں کسی کی گلامی میں کیوں اپنا کرے کیوں نہیں میں خدا کا شکر کرتا ہوں یہاں جنید بیٹھا ہوا ہے جنید نے یہ ہارڈ ورکنگ کرتا ہے ڈیلی بیسیز پہ مجھے ایک سامنے مل گیا میرے پیشو سانا ڈیلی بیسیز پہ یہ ان کرتا ہے ڈیلی بیسیز پہ ویجیز پہ اور مجھے خوشی ہوئی اس نے میرے گھر میں بھی کام کیا ڈیلی بیسیز پہ آہ تو رہے نا کچھ رہے نا کچھ اڑ دیاں پھڑا نا لو ٹھیکے لیند دا نا لو ٹھیکا نہیں لبے گا اور میں بہر ہم آگا میں جناب وڈہ ٹھیکے دار میں فلانا چودری ٹنگانا ٹنگنا پتہ نہیں کون تے جہبچے چوانی کوئی نہیں نہا تھے پیشے چودری لکھایا ہے باہر بھو ہی تے بھی نیم پلیٹ لگی چودری فلانا تے روٹی کار پھکی گوئنی اوہ تو تے آڑی کار لیا کام کار لیا کہ تے مزدوری کار لیا باہر کھڑے ہیں نوجوان کھڑے ہیں پڑے لکھے بھی کھڑے ہیں پڑے لکھے بھی روڈز پہ کھڑے ہیں مجھے پتہ ہے سانو میں نو پوچھو جا جا گیا جو میں تا نکڑا ماہ دے نا کیسے نینٹر کیتا ہوں نہ گراجویشن کیتی ہوں نہیں کھلوتے ہیں باہر گازی روڈ بھی نشتر بھی کھلوتے ہیں دیں نہیں جناب میرے فیوچر دے مگری جو ستیہ ناز حال دا بھی کارلو دے فیوچر دا بھی کارلو اگر جڑا نہیں رہا مسائل کتاب چوہ باب کی تیسیویں آیت میں چلتے ہیں اور جس کے کانو وہ سنے اور دعاوں نے آپ کو کچھ بھی کھلانا روٹی روٹی دعاوں سے نہیں آتی خدا دا کلام آجے گا اوہ دنب دو ہی زندہ رہو گے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر ہر طرح کی محنت میں نفع ہے پر موک کی باتوں میں محض مختلف نفع کا جو جنانی پیچھے مطلب لکھا ہوا ہے اس پر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ٹائم بڑا لے لیا میں نے سپیریارٹی لکھا ہے ابنڈنس لکھا ہوا ہے اور جو محنت کا لفظ پیچھے لکھا ہوا ہے ابرانی لفظ سوری جنانی نہیں ابرانی لکھا ہوا ہے محنت کا جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ہارڈشپ لکھا ہوا ہے پین لکھا ہوا ہے درد اٹھانی پڑتی ہے پھر جا کے بڑھنے ساندھی سپیریارٹی آن دی ہے برکتان دی آنے پری ایمیننس ایک لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پر بغیر ہارڈشپ تو بغیر کھوڑ دیا ایک لفظ ہے انگلی سے لکھا ہے ٹوہل ٹوہل کھوڑنا لیبر ہارڈشپ کرنی دو کھٹانا زخمی ہونا یہ اس کے پیچھے اس کے مطلب ہیں اس کے بغیر نفع نہیں آتا بندہ سے نہیں آتی پہ وہ دادیاں جنان دی آنے اہد سانا ابراہاں آمیز حاک تے جاکوب دی آنے انہوں نے بڑی یہاں مینطہ کی تھی آنے جاکی جاکوب انہوں پوچھو کی پا بھی کیو دینا مفتو مفتی جناب کرے بیٹھیں دعا ما کار کر کے میر امثال کتاب میں چلیں ایکیس میں باپ کی پچیس میں آیت کو پڑھئیے کاہل کی تمنہ اسے مارڈ آتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے ہی کار کر سنیں کاہل کی وہ دی کاہل ہی نہیں مار دی انہوں ریڈ اٹھ کاہل کون ہوتا ہے جڑا ہی لنا جو لنا پساندنا کرے بیہ روے اچھا یہ نہیں لکھا کہ اس کی کاہلی یہ بیٹھا رہنا اس کو مارے گا لکھا ہویا وہ دی تمنہ ہی انہوں مار دے گی پھلا کےڑی اوہ والی اڑ دی اڑ دی اڑی میں آوہ بھاڑنا ماہ اسے بولتے ہیں تمنہ اے والی کتے کاش میں نوں میرے ہاتھ لاغ جے نا انہوں نامہ چھڑنا کاہلی نہیں مارے گی اس کی تمنہ ہی مار دے گی اندر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں یار انہیں ہیں والے پائے انہیں ہیں میں کیوں نہیں پائے مار گیا تھا تھی مار گیا گے اندروں اندروں نہیں مار گیا کہیں نا یہ فیس بک تھے جنگر کھان دیا لاتی میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے پھر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا میں پھر کیا کرتا ہوں میں پھر کھلا دیتا ہوتا ہوں نہیں میں صحیح بات بتا رہا ہوں میں نے باہر سے بات نہیں کی یہ میں نے دیکھا ہے it's very real میں نے میں نے desires رکھتے دیکھا ہے اور پیسہ نہ ہوتے دیکھا ہے پھر میں کہتا ہوں نہیں میں کھلاؤں گا کوئی بات نہیں اس سے پہلے کہ یہ مر جائے نہیں میرے سامنے اگر کوئی مر جائے گا پھر خدا مجھ سے پوچھے گا حساب لے گا میں غریب نہیں ہو جاؤں گا مجھے پتا ہے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا کھلانے پھلانے سے کوئی غریب نہیں ہوتا لیکن آپ اگلے کی تمنا پوری کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کسی کو اگر desire آتا لیکن کی ہے پھر پنی آئیت کنی مزیدھار آئیت مزا آگیا ویسے desire چی مار گیا ہوئے اچھا کیا جی my god my god my god اپنی ہر desire پوری کرے میری دعا ہے خدا آپ کی ہر desire پوری کرے میرے اندر سے یہ دعا نکلے خدا آپ کی ہر desire پوری کرے in jesus name in jesus name i declare اس دسمبر تو پہلا تاریا desires پوریاں ہوں in jesus name in jesus name in jesus name you should not you should not die with the desires no 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 jdv i pray i pray خدا تاریا logical desires دسمبر کتی تو پہلا پوری کرے i pray i pray میری اندروں دعا نکلی this is what کیوں اندروں نکلی this is what the voice of the holy spirit خدا چاندہ کہ تسی شادمانو خدا چاندہ کہ تارے دیل دیا مرادہ پوریاں خدا چاندہ میں ایک فیملی میں گیا oh my god oh my god اور میں نے کہا اسی سال پورا ہو گیا ساں بار بھی کیوں نہیں کھا دا سال پورا ہو گیا بار بھی کیوں نہیں کھا دا think about think about isn't it painful merely painful and then i ordered میں نے کہا میں بھی کھاؤں گا کئی فیملیز میں گئے ہیں جنہوں نے کبھی پیزا نہیں دیکھا ہوا کبھی کی اندر ہے کئی آنچہ جا کے بیکیا اندرہ کیڑا ہے پیزا no میری دعا ہے میری دعا ہے خدا سورسز پیدا کرے آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں آیت کو پورا کر دیں when you refuse to work محنت when you refuse to hard work فیر ڈیزائرز میں مرو گئے and this is not the heart of God یہ خدا کا دل نہیں ہے یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ آپ ڈیزائرز میں مر جائیں پوری ہوں یہ خدا کی مرضی ہے کھڑے ہوں عزرہ کھڑے ہوں عزرہ اپنے ساتھ والے کو کہیں اپنے ساتھ والے کو کہیں کچھ کہیں جو کچھ سیکھا ہے اس میں سے کچھ اسے کہیں جو کچھ سیکھا ہے اس میں سے کچھ کہیں کہیے کہیے میسیز ویلیم کہیے اپنے یہ ساتھ والے آنٹی کو کہیے سلام نہیں کرنے اسلامہ علیہ بیٹھیاں نے آمین 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 سلامہ جڑیانا ہو دے جی سلامتی ہے پوکے مار جو دے جی سلامتی ہے نہیں 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 اس کو کچھ کہیں جو آج سننا ہے اس کے مطابق کچھ کہیں پھر سے کہیں ایک دفعہ آہ 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 آئی ویل ڈرائیو ڈا بیسٹ کار ڈا بیسٹ کار سیٹ تو دا نیکس پرسن میری دعا ہے کہ خدا تجھے دی بیسٹ گاڑی دے جو تجھے تنہے کبھی دیکھی بھی نہ ہو سوچی بھی نہ ہو میری دعا ہے کہ دی بیسٹ تیرے پاس ایکسیسریز مجھے یہ برکت دیں کہ آپ کے چرچ کی اندر دی بیسٹ ایکسیسریز ہوں ایکوپمنٹس ہوں میری دعا ہے ارسلان بھائی آپ کو اس ویجن کے مطابق خدا دی بیسٹ ایکوپمنٹس دے جس کو خدا مندہ آپ کی لائف میں رکھتا ہے آمین 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 وی ریفیوز ٹو بی پور ہم انکار کرتے ہیں نو 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 وی ریفیوز وی ریجیکٹیت ان در نیم اف جیسٹ کاریز ایمین ایمین بیٹھئیے تشریف رکھئے بھائیوز بتا کیا بتاتی ہے زبور نوے کی اس کی سیونٹینت ورس پڑھیں گے نا تو ادھر لکھا ہوکہ خدا ہاتھ کی کام کو برکت دیتا ہے بڑا ذرا اس کو پڑھ لیں حوالے کو بچے نو سماری دا لطاڑی دا نہیں گا لطاہ ہوتی کچی جانے ادھر نو اگل باما کچی جانے اگل کال کرنا اے ہمارے رب ہاں خدا کا کرم ہم پرسایا کرے ہمارے ہاتھوں کے کام کو کیڑے 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 اگے جی ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لئے کیام بخش ہونہ ہاتھا دے کام نو کیام ہونے گیا ہاتھا نو نہیں کیا خدا ہونے میرے ہاتھ اے ہی لڑی نا زخمی نا کی دے ہو جانے نا نو کیام بخش دے وچوں بیچی ہنج میں کھولنا دے ویچے کسے نہ کسے پہے ہونے پیسے آسا نہیں لکھا ہوا ہاتھوں کے کاموں کو گوڈ ویل گیو کیام کچھ کریں اور خدا اس کو کیام بخشے گا وہ بنا رہے گا آمین آگے پڑھ دیں آگے چلو چھتینا ایک سو ٹھائیز بورچ چلو دوسری آئیت کدھی اوہ ہاتھا دے نہیں لکھیا اپنے ہاتھوں کی جڑی مددی گالے ہوئے ہیں کہ اپنے ہاتھا دی تو اپنے نہیں تو نوہ ورجن نہ کو کار رہے نا کنگز نوید ورجن میں دوجہوں کے ہاتھوں کی کمائی کھاؤں گا نہیں یہ لکھا ہے کہ تو اپنے یہ بلیسنگز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اگر آپ کے ہاتھ کام نہیں نہ کر سکتے تو یہ بلیسنگ میس آپ کی لائف سے اگر کام ہو رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے تو یہ بلیسنگ والی بات are you falling سمجھ آنڈی کے نہیں آنڈی تو اپنے ہاتھوں کی برکت ہی دیتی جانڈی سی نا تو کہے تو اوروں میں بولنے ہیں یہ برکت کا کلام ہے جتاڑے کو نوکری ہے تھے برکت ہے جتاڑے ہاتھ تھا جو کام ہو ساکتا برکت ہے کئی نے منجیاں نہ جڑے وہ برکت جاتی رہی ہے آہ 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 آگے چلیں تھسل نیکی خات کے اندر چلیں دوسرے خات میں میں چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ اس ٹاپک پر بات نہ کروں جب تک خدا مجھے نہ کہے so i should finish it today تھسل نیکیوں کا دوسرا خات اور کے نام دوسرا خات تیسرے باپ کی دسویں گیارویں اور بارویں آئیت اس کو ذرا پڑے ہیں دھیان سے اور جب ہمارے پاس تھے ہاں اس وقت پہ تم کو یکم دیتے تھے کی دے دے سانے ترلا دے نہیں کہ اتنا رسولہ کہ رسول نے آقا ہے جیتا تو ہی ساڑے گو اور سی ہی ساڑے گو ترلے کار دے سانے کی کار دے سانے ہون میں حکم دے ساکنا چرچے کے نہیں دے ساکتا اوہ کام کرو جاگے اوہ خدا آدھا واسطہ جاگے نوکریاں کرو واسطہ ایرابدہ نہیں لبیا گی نا تھے پھر ہی دعا کرنے آگے چلیں جنہوں محنت نہیں نا کرنے ہی پسان دے اوہ کی کرے اوہ کانے بھی نہ پا اچھا میری ماں پہ اوکر کویسٹ ہے بھائی روٹی نہیں تسان دے نی ہونو بار وزیراعظم نے ایک ہور شروع کارتا کام احساس پروگرام ڈیڑھ سو بندہ جو لینڈ لگیں جو دفتروں نکلا میرے برکل دفتر دن آلیو کیابن بنا کرنے رکھا ہے ایسی اندر لگے ہیں کرسیاں ٹیبل لگے ہیں روٹی پاک دیئے لینڈ چلا گے جو جنا ڈیڑھ سو بندیاں دو بار واریدیاں آئی جاندی ہیں جنہی گھاس آگے دے جی کھا کے تو نکلو بار موف تجھے اے وڑا کام نہیں کرنا اگر وزیراعظم صاحب تسی میری ایس ویڈن سننے دے تکرام چلے گیا ہے کہ جیڑا محنت نہ کرے وہ کھان بھی نہ سکے پھر سے پڑھیں حسائیت کو ماں پہ ہو اپنے بچے نو حساس پروگرام دے کنٹینر والے کلا دے کارو دی روٹی باندھ کرو تھوڑی دے لی پڑھیں میں مزاگ نہیں کر رہا ہے یہ تربیت کا حصہ ہے یہ رسولوں نے کہا یہ کلیسیا کو لکھ رہے ہیں وہ تھسل نہیں کیوں کہ چرچ کو لکھا ہے اس نے کہ گرجے چے رول لادو جنہیں کام نہیں کرنا روٹی بھی نہیں انہوں ملنی اہمی سوندے پہجے کے نہیں سونے میری گال دی سمجھ آئی کے نہیں آئی کیوں میں جڑی رات گال کریں یہاں سا تیرنا سمجھ آئی میں کڑی وجہ آنا انکار کیتا ہے آوٹ ٹوٹلی آوٹ پڑھیں پورا کریں سے اس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے اس وقت بھی دیتے تھے آج بھی ہوئی گال لے کوئی بدلہ ہو نہیں آیا آگے کہ جسے محنت کرنا منظور نہ ہو ہاں وہ کھانے بھی نہ پائے آچھا ہم سنتے ہیں ہاں کہ تمہیں باز بے قائدہ چلتے ہیں بے قائدہ ہیں ریگولاریٹی کوئی نہیں ہے کوئی قائدہ نہیں یہ کوئی قانون نہیں آگے اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل پیٹے ہیں بے لے بیٹھے ہیں کچھ نہ کوئی تک بیزی دے ہیں کہہ دے کہہ دے کام جی لاتڑا ہی رہنہ نہیں جی پائے جی تسی غلط کرنے جی تانو تسا مطلب کتے چی تسی دگری کیتی ہے تسی کرنے کی دے جی میں نو بے کھو میں گوش بھی نہیں کرنے جی پھر بھی میں نو روٹھتی میل دی دگری تساں کتے چی کیتی ہے تسی ہمیں کھونگ لائے جا رہے جی تاڑا فیوچر نہیں تاڑی سی بھی خراب ہو جائے گی بے آسے بندے کو ٹوٹل شیٹ اپ کال دیں اور اس کو پھش کر دیں اپنی لائف سے بھاگیں اس بندے سے یہ میس گائیڈیڈ ہے اور میس لیڈ ہے کلام سے باہر ہے اس کو پتا کوئی نہیں کلام میں کیا لکھا ہوئا جڑی دگری تا نو روٹی نہیں نا خواہ ساگ دی پیسہ نہیں نا دے ساگ دی وہ دگری کوئی نہیں ہر بند نے دگری دے کوئی نہیں گیتی ہوں دی لوکی کو ماغت لے ہونڈے میں جس سیٹ پہ ہوں میں گریجویشن والی ڈگری پہ ہوں بیخوں والی پہ اسی سیٹ پہ انجینئرز بھی آئے ہیں ڈاکٹرز بھی آئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اسی سیٹ پہ کئیوں نے سولہ کلاس والی ڈگری دی ہے اور کئیوں نے اٹھارہ کلاس والی ڈگری دی ہے پڑھیں اس کو پوری ہوگی پڑھیں پڑھیں ایسی شخصوں کو ہم خدا یسو مسیح میں حکم دیتے ہیں پھر تو کمانڈے آگے اچھا ایڈوائیس بھی ہے چپچاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھا اپنی ہی کھا تو جو گھر میں آپ کے کوئی بندہ ایسا ملے نا یہ کلام نا یوٹیوب پہ چڑ جے گا آج ہی کوشش کرتا ہوں اس کو نا یہ یہ آپ نے نا اگر نام ہو سنے تو اس کو ویڈیو آپ نے کہنا کہ پھائی تیری میرے بانی ڈیٹا تینوں مہد کرا دے نا تے اے ویڈیو تو ویکھنی اس کو سنائیں جا کے اس کو یہ حوالہ بتائیں جو نام ہی سنے تے پہر پہران دی مٹی چاڑ کے نا واپس آجو ڈیٹا نہ دیکھو واپس منگنا شروع کر دے نا کہ میں نوں واپس لوڈ کرا آگے دے ایسے نہیں ہو نا تمہتے اس کے دوسرے خات میں چلیں یہ حکم تھا اور اسے حکم کی طرح لے لیں اس کے دوسرے باپ کی چھٹی آیت کو پڑھتے ہیں دوسرے باپ دی چھٹی آیت پڑھنی سی جو کسان میند کرتا ہے ہاں ہاں پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے کی 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 جو کسان جو بھی میند کرتا ہے ہو ورکس ہارڈ ہی ڈیزرورز مور پیداوار دا کیڑا حصہ پہلا حصہ انہوں ملنا چاہیے دا بیبلیکلی گراؤنڈز دیتے کئیان کرا جا میں ویکھیا جی رول بنے نے روٹی جنو ڈیسٹریبیوٹ ہون دینا دے پلوٹھے نو زیادہ اچھی یا لی بوٹی پاک دیتی جان دی دے پلوٹھا ویلہ ہون دے ماندہ دے لے ایسا سولیڈ ماندہ دے لے کہ کلام بھی پول جان دی ویلے نوی سو آو باک ہوائی جان دی یہی تو وجہ لڑائیوں جھگڑوں کی یہی تو وجہ چھوٹے بھی منحرف ہو جاتے ہیں بادزان ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا خسمہ دا کھاؤ پہ سیرے نہیں کار دا کام دیسی بھی نہیں کار دے جاؤ پھر جس اترا انہوں ملنا ہے بغیر کو سگیتے ہیں تو ہیوی چیک کرنا ہے والی آپشن یہ بھی ہمارے اپنے گھروں کی میں دعاستان سنا رہوں آپ کو وڈین و جناب سر وہ ہو رہے ہیں جڑا میندکار کیا ہے کھاپ کیا ہے انہوں ڈوب کی مار کے مچھی لپڑی پہن دی جنہیں کچھ بھی نہیں کیتا انہوں فرائی آلی اتہی تیار دی نظر آئے گیا ہے جناب تا ڈاوڈا پیس مکھا پاپا کے انہوں چاول کھوان گے بے پتر تیرے جوڑا جے بین مکھا تو جائے ساڑے جوڑا جے بیٹھا وہی تیرے جے بین نہ درست کریں درست کریں سب کچھ الائن کریں کلام کے مطابق لے کریں اور کام کریں ماں باپ کام کروائیں اور بچے کو مضبوط بنائیں مارنے ہی جائے گا مارنے ہی جائے گا ہارڈ ورکنگ سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں وہ مضبوط ہو جائے گا کبھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا ساری سکلز بچے کو آنی چاہیے سب کام بچے کو سکھائیں جو جو آپ کو آتے ہیں جن پر آپ کی گریپ ہے اور پھر بچے کو انکریج کریں کہ وہ ارن کرنا شروع کریں آپ کو پتا ہے اسرائیل کے اندر گریجویشن کی ڈگری نہیں دیتے وہ بزنس شروع کرواتے ہیں ہر بچے کو پڑ جو بھی لے اپنی فیلڈ کا بزنس وہ کرتا ہے اور اس میں سے پروفٹ بنا کے دکھاتا ہے پھر اس کی سٹیٹمنٹ لگتی ہے سال کی آڈیٹ رپور لگتی ہے اگر ثابت ہو کہ اس نے پروفٹ کیا تو پھر اس کو گریجویشن کی ڈگری دیتے ہیں نہیں دیتے ہی نہیں تو جنہیں مرضی کتابہ پاڑ کے آجا جو تھو مرضی جڑی مرضی یونیورسٹ پاڑ تھا تو انہوں جات تاک تو اس قابل نہیں گا کہ تو پروفٹ بنا کے ساں نوائیں ہونا چاکہ کوئی گریجویشن کوئی نہیں تو بچوں کو ڈگرییاں لے کے نہ دیں کہ جنہ آپ ہوں ڈگری تینہوں میں خرید دیں نہ پتر کوئی گال نہیں ترے کو پاس نہیں ہوں تینہوں کریاں بھی خرید کے نہ دیں بچے کو جانے دیں مارکیٹ میں اس کو جانے دیں اس کو ڈھونڈنے دیں کہیں نہ کہیں اس کو ہارڈ ورکنگ کرنے دیں خرید کے نہ دیں ریفرنسز لگتے ہیں میں ہوں میں نے پہلا انٹرویو دیا خدا کے فضل سے مل گئی ہے آپ کو بھی مل جائے گی یہ نہیں کہ میرا خدا گئی ہو رہے تو تاڑا گئی ہو رہے وہ آپ کو دے گا میری درخواستہ کھڑے ہو جا ہم دعا کرتے ہیں سبوں کے لیے جو اس وقت پیسے کے معاملے میں سفر کر رہے ہیں آئیے دعا کریں دعا کرنا شروع کریں اپنی آنکھیں بند کریں اور پاورٹی کو سب سے پہلے غربت کو غربت کی گندی روح کو جھڑکنا شروع کریں اپنے گھرانے کے اندر سے ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر بیس سال آپ نے بیس ہزار کی نوکری تک کی نوکری کیا تو یہ آپ کے بچوں کی مراس یہی رہے گی نہیں ایسا نہیں ہے ریفیوز کر دیں ریجیکٹ کر دیں اس بات کو آپ کے بچے ڈبل ٹرپل فور ٹائمز میں جائیں یسو قادر نام میں دعا کرنا شروع کریں کہ آپ کے بچے ملین سے اوپر چلے جائیں آپ کے بچے سلانہ سلانہ کروڑ سے اوپر نکلیں ٹارگٹ سیٹ کرنا شروع کریں پھر کیلگولیٹ کریں جا کے گھر میں میرے بچے مہینے میں ایک لاکھ سے اوپر لے کر آئیں دو لاکھ سے اوپر ٹارگٹ رکھ لیں اور خدا کو کہنا شروع کریں کہ خدا میں میرے بچوں کے ہاتھ مبارک ہو میرے بچوں کے ہاتھ کے کام مبارک ہو جب وہ تھوڑا سا بھی کریں تو اس میں زیادہ برکت آئے زیادہ برکت آئے دعا کرنا شروع کریں دعا شروع کریں حالیلویہ اکلام ہے اکلام اجازت ہے یہ دعا کرنے گی حالیلویہ خدا کی تعریف کرنا شروع کریں اور دعا کرنا شروع کریں حالیلویہ اوہ حالیلویہ جیزس 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 کلام لکھا ہے زبور بہتر میں وہ متاجوں کی اولاد کو بچائے گا اگر آپ سفرنگ میں سے گزر رہے ہیں اگر آپ غربت میں سے گزر رہے ہیں تو خدا کا وضع موجود ہے وہ آپ کی اولاد کو بچانا چاہتا ہے خدا آپ کی اولاد کو بچانا چاہتا ہے دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے غربت کو جھڑ کیے بیماری کو جھڑ کیے یہ روحانی بیماری ہے مالی بیماری ہے یہ جبور بہتر بہتر کی بارویات میں لکھا ہے کیونکہ وہ متاج کو جب وہ فریاد کرے سنیں وہ متاج کو جب وہ فریاد کرے جب وہ بلائے گا خدا کو اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا کلام میں لکھا ہے وہ چھڑائے گا غریب کا جس کا کوئی مددگار نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو خدا کو پکاریے وہ چھڑائے گا آپ کو وہ متاج کی فریاد کو سنیں گا جب آپ فریاد کریں گے وہ ترس کھائے گا لکھا تیرمیان میں غریب اور مساج پر ترس کھائے گا اور مساجوں کی جان کو چھوڑائے گا حالیلویہ حالیلویہ دعا کیجئے دعا کیجئے عزیزو دعا کیجئے تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے گرمی کو خدا ود خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو وہی آپ کی جنگیوں میں جیب و غریب کام کرے دعا کیجئے دعا کیجئے حالیلویہ حالیلویہ جھڑ کیے جھڑ کیے ریجیکٹ کیجئے ریجیکٹ کیجئے اس کرس کو ریجیکٹ کیجئے آپ کے بچے اچھی گاڑیاں چلائیں میری دعا ہے حالیلویہ حالیلویہ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ پریز گارڈ خدا کی تعریف ہو زبور چونتیس میں لکھا ہے اس غریب نے دعائی دی خدا ود نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا حالیلویہ خدا آپ کے دکھوں کو ریموو کرے ختم کرے میری دعا ہے جیزس 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 دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں حالیلویہ 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 او جیزس وی تھینک یو وی تھینک یو اٹھے خداوند اے خدا اپنے ہاتھ بلند کر غریبوں کو نہ بھول حالیلویہ حالیلویہ میری دعا ہے خداوند آپ کو نہ بھولے کیونکہ مسکین صدب بھولے بسرے نہ رہیں گے ناغریبوں کی امید ہمیشہ کے لئے ٹھوٹے گی We praise God خداون تیری تعریف و تیرے کلام میں تیرے لکھے ہوئے وعدوں کے لئے ہم ترہ شکر کرتے ہیں ہم ریفیوز کرتے ہیں ہم ریفیوز کرتے ہیں غربت کو میں کلیس شاپار سے ریجیکٹ کرتا ہوں غربت کو یسو کے قادر نام میں این جیسوس نے جوبز آئیں کاروں باہر آئے دروازے کھل جائیں یسو نام میں اسی ماہ کے اندر سے جب آپ try's کریں apply's کریں تو خداون آپ کو جواب دے اور وہ دروازے جو آپ کے لئے کھلے ہیں وہ کھلے رہیں miracle jobs آپ کو دستیاب ہوں آپ کو miracle phone calls آئیں آپ کی CV convince کریں آپ کے لئے jobs opportunities provide ہوں آپ کے لئے multiplication جاری ہو آپ کے لئے فاناس جاری ہو in jesus name amen 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 بیٹھے تشریف لکھی okay